ادھر بارہ مولا میں بھی زلہ ترکیاتی کمیشنر نصیر احمد نقاش نے آج ایک میٹنگ کے دوران انیس مارچ کو منقض ہونے والے سیول سویس امتحانات کی انتظامات کا جائزہ لیا میٹنگ میں مختلے محکموں کے افسران نیش شرکت کی اور زلہ میں چھو بیس سو اٹھائیس امیدواروں کے لیے پانچ امتحانی مراکز کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے جس کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے زلہ ترکیاتی کمیشنر نے متلکہ محکموں کو آج ہدایات بھی دیئے ادھر شیری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلٹر سائنس سینٹ ٹکنولوجی کے جانب سے سیڈ پلانٹس اور میلے کا آج احتمام کیا گیا جس میں وادی کے کسانوں کے ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس میلے کا مقصد کسانوں میں نئی بیچو اور نئی ٹکنولوجی کے بارے میں جانکاری فرام کرنا ہے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے اور ہم ناظرین آپ کو تعلیم کے میدان پر سمجھوتا جو لگاتار کہتے ہیں کہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا اور ہم آپ کو سین اگر کے آئیک سکول دکھاتے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ سین اگر کا زینہ کوٹ کا علاقہ سین اگر کے لال چوک سے دس کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہوگا اور یہاں پر قائم گورنمنٹ گرلز میڈل سکول میں زیر تعلیم طالبات کی شکایت ہی نہیں حقائق بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ سکول کے سہن کو مقامی آبادی نے کورے دان میں تبدیل کیا ہے اور یہاں پر کلاسز میں بدبو فیلی رہتی ہے اور کورا کرکٹ کی وجہ سے ان بچوں کو محلی بیماریوں کا خطرہ بھی رہتا ہے لیکن انتظامیہ اور خاص طور پر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پر یہاں پر سوال سی او سین آگر پر سوال کہ اگر زینہ کور سین آگر سے صرف دس کلومیٹر کی دوری پر ہے اگر آپ کی وہاں پر نظر نہیں جاتی ہے تو پھر زلہ سین آگر کے باقی حصوں پر آپ کی کیا نظر ہوگی اب یہاں پر اچمٹی سین آگر اور یہاں کے سکول کی یہ صورتحال اور اس صورتحال پر سوال ریاست کے محکمہ تعلیم پر ضرور اٹھتے ہیں ہم تعلیم کے عالی عدداروں پر سوال تو نہیں اٹھائیں گے لیکن سی او سین آگر سے ہمارا یہ سروری سوال ہوگا کس دن بر دفتر میں بیٹھ کے فائلوں پر سائن کرنا ہی ضروری نہیں ہے زمینی حقائق بھی دیکھنے ہیں اور زمینی حقائق میں اگر اچمٹی نہیں پہنچا جا سکتا ہے تو پھر کہاں پہنچے گا ہمارے تعلیم کے عالی افسران ہمارا تعلیم کا میار کہاں پہنچ سکتا ہے